السلام علیکم دوستو میں ہوں زبیر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاک ٹیک ورلڈ دوستو امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے دوستو کیا آپ روزانہ کی بنیاد پر گورنمنٹ جابز کی اپ ڈیٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر ہاں تو آپ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اس کے ساتھ دیو ہے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو روزانہ میری آنے والی جو بھی نئی گورنمنٹ کی جابز کی اپ ڈیٹ ہوگی آپ کو ملتی رہے گی تو چلیے دوستو آگے بڑھتے ہیں دوستو آج کی جو میں آپ کیلئے جاب لے کر آیا ہوں وہ ہے پاکستان رینجرز کے دوستو پاک رینجرز کے اندر جابز آئی ہیں جس میں آپ پورے پاکستان سے اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کی کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں کیا کریٹیریا ہے اس ویڈیو میں آپ کو میں کمپلیٹ ڈیٹیل بتاؤں گا تو سب سے پہلے میں نے ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں لنک دی ہوئی ہے آپ اس لنک پر جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ اس ویب سائٹ پر پہنچ جائیں گے دوستو جیسے ہی آپ اس ویب سائٹ پر کو اپن کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں رینجرز جوبز فور فیمیل دوہزار تئیس پنجاب پاکستان لیٹس ایڈورٹائسمنٹ اس میں فیمیل کے لیے اور اس کے علاوہ مزید اور بہت ساری جوبز ہیں میں آپ کو یہ اس کی ایڈورٹائسمنٹ بھی دکھا دیتا ہوں یہاں پہ فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان رینجرز پنجاب میں برتی مختلف سیلزمنٹ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں عوضہ نائب خطیب جس کا پیسکیل گیارہ ہے اور اس کے علاوہ لیڈی رینجرز سپائی جنرل ڈیوٹی اس کا پیسکیل آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ پیسکیل ہے اس کے علاوہ باورچی اس کا بھی اسکیل فائیو ہے اور اس کے علاوہ خاکروب بوٹ میکر واشر مین ٹیلر پلمبر کارپینٹر اور پینٹر اور دیگر متفرک ٹینڈرز ٹریڈز سوری اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں برتی درجزیل صوبائی کو صوبائی کوٹا کی بنیاد پر کی جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میرٹ پر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پنجاب بشمول فیڈرل ایریا یا اسلام آباد 50% ٹیک ہے میرٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 7.5% ہے اس کے علاوہ سندھ شہری کے لیے 7.6% سندھ دیہاتی کے لیے 11.4% خیبر پختونکواہ کے لیے 11.5% بلوچستان کے لیے 6% اس کے علاوہ خیبر پختونکواہ میں نئے شامل ہونے والے ازلہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں 3% گلگت بلوچستان کے لیے 1% اور آزاد کشمیر کے لیے 2% اس میں پورے پاکستان کے لیے کوٹا ہے ٹیک ہے اس کے علاوہ سکرول ڈاؤن کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان رینجرز میں برتی کا میعہ درزیل ہے سو فرنس اس میں اب تعلیمی میعہ کی بات کرتے ہیں تو نائب خطیب کا جو تعلیم ہے کوالیفیکیشن ہے وہ اے ایچ سی اس کے علاوہ لیڈی رینجرز سپائی جنرل ڈیوٹی اس میں جو کالیفیکیشن ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں میڈل پاس زیادہ تعلیم والوں کو ترجی دی جائے گی نمبر 3 پہ ہے باورچی اس کی کالیفیکیشن آپ دیکھ سکتے ہیں میڈل پاس خانہ پکانے میں مہارت رکھتا ہو نمبر 4 پہ ہے خاکرو بوٹ میگر واشرمین ٹیلر پلمبر کارپینٹر اور پینٹرز ٹیک ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں لکھنا پڑنا جانتا ہو ٹیک ہے اب آپ نیچے اگر آئیت آپ دیکھ سکتے ہیں جسمانی میار عمر کم اس کم اٹھارہ سال اور زیادہ سے زیادہ تیس سال عمر میں گورنمنٹ کی طرف سے دی گئی پانس سال کی ریایت شامل ہے وزن آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سو اکیس پاؤنڈ کم اس کم دبی قانون کے مطابق زیادہ قابل قبول نہ ہوگا چھاتی تینتیس اور بما ون پوائنٹ یعنی ڈیڈ فیلاؤ اس کے علاوہ قد آپ دیکھ سکتے ہیں نائب خطیب کے لئے جو قد ہے کم اس کم 5.6 انچ ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں باورچی 5.6 اور خاکروب وہ دیگر متفرق ٹریڈرز کے لئے کم اس کم 5.3 جسمانی میار برائے لیڈی رینجرز سپاہی جنرل ڈیوٹی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں عمر جو ہے سیمی لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ احسار آپ ریڈ کر سکتے ہیں اپلائے کرنے کا طریقہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اپلائے کرنے کا طریقہ کیا ہے اپلائے کرنے کا طریقہ ہی ہے کہ آپ کے جو بھی سرٹیفیکٹس وغیرہ آپ کے پاس ہیں ڈومیسائل پی ایر سی اس کے ساتھ دو عدد آپ کو پکچر اپنی جو فوٹو ریسنٹ فوٹو وہ آپ نے اٹیش کر کے آپ نے جو درجزل پتہ ہوگا آپ نے اس پتے پر بھیجنی ہے پتہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں پر آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں جو تاریخ ہے تاریخ نو سے لے کر گیرہ جنوری کے درمیان آپ نے یہ سنٹ کرنے ہیں آپ نے بھیج دینے ہیں ٹھیک ہے فرنڈز اور جو ہے ساری پوسٹ کے لیے یہی سیم طریقہ ہے اور جو ہے آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں ریف لیفنینٹ کرنرل آفیس آفیسر ریکارڈ برائے ڈیریکٹر جنرل پاکستان رینجرز پنجاب ٹھیک ہے یعنی آپ نے جو ہے نا ہیڈ کوارٹرز پنجاب کی ایڈرس پر یہ سارے سنٹ کرنے ہیں ڈاکیمنٹس ٹھیک ہے فرنڈز میں آپ کو پھر سے روپیٹ کر دیتا ہوں آپ کے جو ڈاکیمنٹس سارے ایڈوکیشنل ڈاکیمنٹس ہیں ڈومی سائل پی آر سے اس کے ساتھ دو عدد پاسپورٹ سائز جو پکچرز ہیں وہ آپ نے سنٹ کرنی ہے اس میں جو آپ نے پتہ دینا ہے وہ آپ نے مکمل دینا ہے پتہ جو ہے اس میں غلطی نہیں کرنی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں امیدوار کا مکمل پتہ درج ہو ٹھیک ہے ہیڈ کوارٹرز پاکستان رینجرز پنجاب لاہور ٹھیک ہے یہ آپ نے پتہ لکھنا ہے اس پتے پر آپ نے سارے ڈاکیمنٹس سنٹ کر دینے ہیں آپ نے بھیج دینے ہیں ٹھیک ہے پوسٹ کیافیس کے طرح ٹھیک ہے اس کی جو تاریخ آپ کو میں دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ تاریخ نو سے گیارہ جنوری کے درمیان آپ نے یہ بھیج دینے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی جاب سو فرنڈز امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیس لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھلیے گا سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ